بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محرم ناظرین ایک صاحب ہے محمد عامر ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب گرمی کے موسم میں ہم اپنے گھروں کے اندر ایسی چلاتے ہیں تو ایسی جب چلتی ہے تو اس سے باہر کی طرف ایک پائپ کے دریئے سے تھنڈا پانی گرتا ہے اگر ہم اس تھنڈے پانی کو بالٹی وغیرہ کے اندر محفوظ کر لیں تو اس ایسی کے پانی سے ہم وضو یا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال آپ کا واقعی بہت اچھا ہے اور یہ صورت پیش آ جاتی ہے چونکہ بہت سے مرتبہ جو ایسی کا پانی نکلتا ہے بڑا تھنڈا نکلتا ہے اگر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ تھنڈا پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اگر کوئی ایسی کا جو پانی باہر گرتا ہے اس کو محفوظ کر لیں تو ایسی کا پانی چونکہ بلکل پاک اور صاف ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی رقیت کے اندر اس کے پتلہ پن کے اندر سیلانیت کے اندر یعنی اس کا جو بہاؤ ہوتا ہے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے رقیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے پتلہ پن بھی ہوتا ہے صاف بھی بلکل ہوتا ہے کوئی گنگی وغیرہ اس کے اندر نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے بہاؤ بھی اس کے اندر ہوتا ہے سیلانیت تو جو جو چیزیں جو جو شرائط وضو اور گسل کے لئے پانی کے لئے پائی جانی چاہیے وہ تمام کی تمام ایسی کے پانی کے اندر پائی جاتی ہے یہ عام پانیوں کی طرح بلکل اسی طرح کا پانی ہوتا ہے اس میں کوئی کسی طرح کی ناپاکی نہیں ہوتی اس لئے ایسی کے پانی سے ہم محفوظ کرنے کے بعد وضو بھی کر سکتے ہیں غصول بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ہم ایسی کے پانی سے وضو اور غصول کر سکتے ہیں فقط فاللہ وعالم